ملکم ایک ناظرین پاکستان گیا ہے آپ سپریم کورٹ کے وکیل بھی رہے ہیں آپ جس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ماشاءاللہ چیف جسس تک آپ کی فیملی میمبرز بھی رہے ہیں لاہور آئی کورٹ میں آپ کا کافی حسر و سوخ ہے عدالتوں کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ قادی صاحب جو ہے کہ واقعی اس ساری سیچویشن کے اندر انہوں نے انڈرسٹیننگ کر لی ہے کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے اور پیچھے ہو جانا چاہیے یا ان کا جو کنڈکٹ ابھی سارا رہا ہے آہ اس میں نہیں کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں دبی دبی کچھ خواہش ہے کہ اچھا مل جائے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو چلو کوئی بات نہیں 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 فائے جیسے ہر حد تک جائیں گے اپنی ایکسٹینشن کے لیے اور اب بھی گئے کیونکہ دیکھیں نا اس کے بغیر تکی نہیں بنتی کہ جس طرح سے انہوں نے تین نشستیں خود بینچ ہیڈ کر کے دلوائیں پی ایم ایل این کو پھر اس کے بات آرٹیکل تریسے ہیڈ کے بینچ کے اوپر جس طرح وہ بیٹھے ہیں اور جس جلدی میں انہوں نے وہ کیس لگایا اور وہ تو اپنی ایکسٹینشن کے لیے اپنی توسیر کے لیے ہر حد کر چکے ہیں اور یہ کیسے کوئی مانے گا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور خود بھی انہوں نے کبھی تردید نہیں کی کہ وہ توسیر نہیں لیں گے یا ری اپائنٹمنٹ نہیں لیں گے وہ بہت کین ہے ری اپائنٹمنٹ میں بھی اور توسیر میں بھی یہ لیدہ بات ہے کہ میرے خواہد میں اہلے دس دن کے واقعات جو ہیں وہ that will make impossible for فائزیسہ صاحب to seek near point یہ جو آج کے پی ہاؤس میں کاروائی ہوئی ہے کیا اس کو آپ two third کے حصول کے لیے بھی کوئی کوشش قرار دے سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال تک شاید کچھ ہے میں نے اس کو کے پی ہاؤس میں رکھا گیا ہے تاکہ محفوظ جگہ ہے کہ نہ وہ کسی کی ہاتھ چڑھیں نہ کوئی ان کو مجبور کیا جا سکے اور اگر آج رینجلز ویرا یہاں گھوز گئے اندر اور کوئی smell کریں کہ اچھا جو کوئی بندے شندے ہیں تو انہوں نے بھی چوکل ہوئے تھوں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس قسم کے آنے والے دنوں کے اندر کچھ ایسے حالات ہوں گے تریس نے دیو میں کیونکہ اب تشریح کر دیا کہ آپ تو گنتی مشمار تو کر لیں گے نا ان کو وہ تو دیکھیں نا unfortunate ہے نا کہ آپ اس کے سامنے ایم این ایس کو اٹھایا جا رہا ہے بی بی بچوں کو اٹھایا گیا ان کے بازوں مرور کے تشدد کر کے ایم این ای لیول کے اوپر اس طرح سے تو آپ amendment کے لیے vote لے رہے ہیں تو یہ اس amendment میں اور پی سی او میں کیا جو ہے وہ فرق ہو دیکھیں نا آئین میں جب آپ ایک moral government جب کوئی legislation کرتی ہے یا جو ایک آئینی تبدیلی لاتی ہے تو اس کے ساتھ عوام کی اکثریت کی منشاہ اس تبدیلی میں شامل ہوتی ہے جب اس طرح کی ایک illegal government جو فارم سنتالیس کے fraud کے ذریعے حکومت میں آئی ہو اور وہ پھر اور fraud کر رہی ہے کہ آئین ختم کر دیا جائے تو کون اس amendment کو مانے گا so this amendment will be only considered a part of PCO جیسے PCO میں martial administrator آکے PCO لگاتا ہے یہ constitutional amendment ویسی ہی ہوگی اور کیپی house کے اوپر جو حملہ ہے میرے خیال میں پاکستان کے اندر این اس وقت جب پاکستان کی فوج خیبر پختونخواہ میں ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہے ہمارے پانچ officers گل شہید ہوئے ہیں اس وقت قومیتوں کے درمیان اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں اس سے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے بڑی unfortunate ہے اور اس کی ہر جی شعور شخص کو اس کی مضامحہ میں لگتا ہے جو اس اب ایک چیز اور جو ہے کہ وفاق میں تو سمجھ آتا ہے اس سی او کانفرنس ہے تو چلو فوج کی ایک سیکیورٹی ہیڈ آف سریٹس آ رہے ہیں دس پندرہ ممالک کے اور بڑی اہم شخصیات عالمی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے اچھا فوج یہاں پہ طلب کر رہے ہیں امن و امان کے لیے کیونکہ جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں تھریڈس فورن تھریڈس بھی ہمیں ہے پنجاب کے اندر کیا ایسی چیز آگئی کہ وہ کہتے ہیں ایسے ہونا لیے یہ سانوی فوج چاہی دیا ہے نہیں نا اسلام آباد نے فوج کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی وہاں پہ بھی کوئی ضرورت ہے کیونکہ رینجرز اور پولیس جو ہیں they are capable of handing فوج تو آتی ہے نا یا ان کو دشمن کا حملہ ہو گیا ہو یہاں تو کوئی ایسی صورتحالی میمان آ رہے ہیں تو کیا آپ نے ان کو کیا فوجی دستوں نے ان کو گھیر لینا ہے یا کیا مددہ فوج کی کیا ہوگی پروٹیکشن جو ہے وہ کون سی دنیا میں جب ہائی پروفائل ویزٹ بھی کوئی ہو تو فوج تو نہیں دیتی تو سیمی آرمی کا جو ہے وہ یہ دیتے ہیں اور پولیس دیتی ہے کیونکہ فوج کا تو یہ جا بھی نہیں ہے نائی ان کا اس طرح کی ٹریننگ ہے تو دونوں جگہ پہ ایک ہی مقصد کے لیے لاہور میں اور اسلام آباد میں اور باقی جگہوں پہ جو فوج لگائی گئی ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ فوج اور عوام ایک دوسرے کے سامنے آئے ان کی آپس میں لڑائی ہو اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس آہ تفادت سے جس لڑائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے عوام کے الہو جو ہے وہ جھوکوں کی طرح چوستے رہے جو اب ایک اور بڑا ایشو جو ہم تحریک انصاف کے اندر یہ دیکھتے ہیں ان کی لیڈیشپ کی طرف سے بعض دفعہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات آتے ہیں سامنے کہ جو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے فار ایسیمپل ایک آیا تھا شیر افضل مربع صاحب کا وہ سعودی عرب کے حوالے سے رجیم چینج کا تو پاکستان میں تو کوئی ایسا تصور ہے ہی نہیں ہے نا کوئی شاید ایسی چیز ہوئی تھی لیکن ان کے اس بیان نے تحریک انصاف کو بہت نقصان پھوچایا اور حکومت کو بہت فائدہ پھوچایا سیمیلرلی بیسر سیف کا جو گزشتہ روز چیزیں جے شنکر کے حوالے سے ٹھیک ہے جی آ رہے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور ہم انہیں اتجاجی مظاہرے میں بھی بلائیں گے آئیں خطاب کریں تو یہ اس قسم کے بیان دینے چاہیے ہیں یہ کوئی تک بنتی ہے ان کی یہ آپ یہ سوچتے نہیں ہیں اچھا یہ کس دنیا میں بیٹھے ہیں ہم ایکشلی الفازی جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کو جو ہمیں کئی دفعہ آؤٹ آف کانٹیکس بھی کر کوٹ ہوتا ہے کیونکہ لیکن آپ جو سیف بات کر رہے تھے ایکشلی تو ان سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ اس کی جو میمان ہے ان کے لیے امن امان کا مسکہ پیدا ہوگا تو بیرسر سیف یہ کہہ رہے کہ نہیں بلکل امن امان کا اتنا مسکہ نہیں ہے بلکہ جو میمان آ رہے ہیں جائش انکر کے حوالے سے چونکہ سوال پوچھا کر رہے ہیں جائش انکر کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل ہم پر امن لوگ رہے ہیں وہ آئیں تو بشاک ہمارے سے یہاں پر آ کے بات کر لیں یعنی عوام کے درمیان بھی آ جائیں گے تو انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ جاؤ بسیلی تو سیف یہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے آؤٹ آف کانٹیکس اور پھر سرکاری جو میڈیا ہے اس نے اس کو اچھالا اور پھر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی بڑے سیانے ہیں جنہوں نے اب پہ خود ہی جو ہے وہ سلمان راجہ نے بیان سنا نہیں بات نہیں کی اس نے سیف کی کنڈیمنیشن کر دی علی عماد الشیخ نے بات نہیں سنی کچھ نہیں کی اس نے کنڈیمنیشن کر دی ہم لکہ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کی کنڈیمنیشن کر دی تم لوگ سن تو لوگ بات کیا کر رہا اور کہنا کیا چاہ رہا ہے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی تو کافی ہیں نا اپنی جنہیں کٹنے کے ایک آخری چیز پوچھوں گا کہ جس مقام پہ آج ہم کھڑے ہیں پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے سیاسی جماعتیں جہاں پہ کھڑی ہے پارلیمانی نظام جہاں پہ کھڑا ہے عدلیہ جہاں پہ کھڑی ہے اس سے آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھ کیا رہے ہیں اور ہونا کیا چاہیے دیکھیں یہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس وقت عوام اور اداروں میں بڑا فاصلہ ہے اس فاصلے کو کم کرنے کی کوئی جنرل ایفٹ ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے ادھر وائنز یہ سوسائیٹی ہماری بلکل ایج کے اوپر ہے اور اینی انسیڈنٹ ایچلی کین بگر وائنز ہے پاکستان وہ بڑا انفورچنیٹ ہوگا اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو بھی کچھ نہیں ملنا اور ہمارے جو مقتدر ہلکے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملنا اور یہ ایکسٹریمیسٹ جو ہیں مذہبی ایکسٹریمیسٹ اور جو یہ ہمارے الٹرا نیشنلیسٹ ہیں بلکہ سیسشنسٹ الیگی پسند ہے یہ فائدہ اس سے اٹھائیں گے اور یہ پاکستان کی ریاست کے لیے بڑا انفورچنیٹ ہوگا اگر عوام اور ادارے آپس میں جو ہے وہ اپنے فرق کو جو ہے وہ کام حملہ کر یہ کہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ احساس اس بات کا ہے اداروں کے اندر بھی اور باقی قیادت کے اندر بھی سیاسی کے واقعی یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے اس کو ہم ایڈرس کریں ابھی تک کوئی ایسا سٹیپ تو نہیں آیا جس میں سوچا گیا ہو کہ اس کو کام کرنا ہے ابھی تک تو ہم ہمار ابھی تک تو جو یہ سوچ ہے کہ ایسے چو کی مار ہے ابھی تک تو یہی پریویل کر اور جب ایسے چو کی سوچ کی اوپر آپ کریں گے تو اس سے تو نفرتیں بڑھیں گی اس سے تو آپ کا آپس میں جو فرق ہے اور پڑے گا سو پہلے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی مار ہیں ان سے جان چھڑائیں پھر جو ہے وہ کاملہ آگے چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے اور اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے سیاسی اور آئینی اور عدالتی ان سوات کا یہاں ہم نے کیا ہے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کی مجودہ صورتحال کے حوالے سے ہی مزید بات چیت کو آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی رہنما ہوں گے اور ان کا نقطہ نظر بھی ہم سنیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا